بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ ورکشاپ خاص طور پر والدین کے لئے بنائی گئی ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو سائنس میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا کیریئر سائنس میں بنے وہ ڈاکٹرز بنے وہ انجینئر بنے یا سائنٹس بنے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ پیڑنٹس اپنے بچوں کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں بچوں میں سائنس سکلز پیدا کرنے میں اور گھر کے اندر ہی بچوں کو آسان ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے وہ کیسے سائنس کا اپٹیچوڈ ان میں ڈویلپ کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری اس ورکشاپ میں کون سی اہم باتیں آپ کے لئے موجود ہیں جہاں تک سائنس کا تعلق ہے تو سائنس یقیناً تعلیم کی ایک شاخ ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم میں سے سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کوئی اچھا پروفیشن اختیار کریں یہ پروفیشن یا شعبہ بچوں کے اپٹیچوڈ کے مطابق ہونا چاہیے ان کے انٹریسٹ یعنی ان کی دلچسپی کے مطابق ہونا چاہیے اور ان کی صلاحیت کے پیش نظر ہونا چاہیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سائنس سے متعلق کسی پروفیشن میں جائے یعنی ڈاکٹر بنے انجینئر بنے یا سائنٹس بنے تو پھر آپ کو کوشش یہ کرنا ہوگی کہ آپ کے بچے کا اپٹیچوڈ اور اس کے اندر جو سکلز ہیں وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہوں اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ کام اس وقت ممکن ہے کہ جب بچہ سائنس سے ریلیٹڈ نالج بھی حاصل کرے اور اس کے اندر سائنس سے ریلیٹڈ سکلز بھی موجود ہوں اب سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے ہو یعنی سائنس کا اپٹیچوڈ کیسے پیدا ہو سائنس سے ریلیٹڈ سکلز کیسے پیدا ہو یہ ہمارے سامنے سوال ہے بظاہر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچہ سکولنگ کے ذریعے سے یعنی سکول جا کر یہ چیزیں سیکھے لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صرف کورس کی بکس پڑھ کر یا ٹیکس بکس پڑھ کر ان کو یاد کر کے اور جس طرح سے بچے کوئسٹنز اور آنسر یاد کرتے رہتے ہیں صرف اس طرح سے سائنس کا اپٹیچوڈ یا اپٹیچوڈ ڈویلپ نہیں ہو سکتا سائنس کی سکلز یا مہارتیں اس طرح سے نہیں ہا سکتی اور اس کے لیے ہمیں اس سے ہٹ کر کچھ کرنا پڑے گا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ سائنس بچوں کو پڑھائی نہ جائے بلکہ سکھائی جائے یعنی سائنس کتابوں کے اندر بند کوئی چیز نہیں ہے بلکہ سائنس تو ہمارے آس پاس ارد گرد ہر جگہ موجود ہے اسے دیکھنا اسے سیکھنا اس کا مشاہدہ کرنا یہ بچے کے لیے ضروری ہے اگر بچہ یہ کرے گا تو اس کے اندر سائنس کی سکلز ڈویلپ ہوں گی ہمارے یہاں تیچنگ آف سائنس کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم صرف جو کتابیں ہیں ان پر انحصار کرتے ہیں اور کوئی پریکٹیکل نولیج یا پریکٹیکل سکلز بچوں کو نہیں دیتے اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بچے ریل لائف سے یعنی اپنی زندگی کے ساتھ سائنس کا تعلق نہیں جوڑ سکتے کتابوں میں جو سائنس پڑھائی جاتی ہے وہ اصولوں سے متعلق ہوتی ہے لیکن عملاً بچے کو جس کام سے واسطہ پڑتا ہے وہ پریکٹیکلز ہوتے ہیں اور ان پریکٹیکل کے بغیر سائنس کا کوئی وجود نہیں ہے اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سائنس اگر ہم نے سکھانی ہے تو اس کے اندر پریکٹیکل ایکسپیرمنٹس بہت ضروری ہیں اور یہ کام ہمیں بچوں کے ساتھ کرنا ہوگا یعنی سائنس کو ہمیں بنانا ہوگا پریکٹیکل سائنس عملی سائنس عملی سائنس ہوگی تو بچوں کے معاملات ٹھیک ہوں گے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے آسان دلچسپ اور عملی تجربات بچوں سے کروائیں اور اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچے بڑی کلاسز میں چلے جائیں بچے نائن ٹینٹ میں اور فرسٹ یئر سیکنڈ یئر میں جا کر یہ کام کریں آپ چھوٹے بچوں کو ابتدائی عمر سے کوشش کر کے ایسے آسان اور دلچسپ تجربات سے گزار سکتے ہیں کہ جس سے ان کے اندر سائنس سکلز پیدا ہوں گی دوسری اہم بات یہ ہے کہ سائنس کی جو سکلز کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی ایک طرف سائنس کا نالج امپورٹنٹ ہے تو دوسری طرف سائنس کی پروسس سکلز امپورٹنٹ ہے کسی بھی فینومینا کو ابزرف کرنا آجائے کسی بھی دو تین چار چیزوں کو کلاسیفائی کرنا آجائے اسے ڈیفرنٹ ٹائپس آف اس کی میئرنگ آجائے اس کی کمیونیکیشن اس قابل ہو کے وہ اپنی بات کو جو اس نے دیکھا ہے ابزرف کیا ہے کلاسیفائی کیا ہے اسے کمیونیکیٹ کر سکے وہ انفر کر سکے یعنی وہ اخذ کر سکے کسی چیز کو یا سہارا لے سکے اور وہ پریڈک کر سکے کسی بھی چیز کے متعلق جیسے سائنس میں سائنٹیفک میتھرڈ میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہائپوتسائز کرنا مفروضہ قائم کرنا اندازہ لگانا یہ ساری وہ سکلز ہیں جنہیں ہم سائنس کی پروسس سکلز کہتے ہیں ایک طرف سائنس کا نالج ہوتا ہے اور دوسری طرف سائنس کی پروسس سکلز ہوتی ہیں یہ دونوں چیزیں بچے کے لئے ضروری ہیں اگر یہ دونوں چیزیں بچے کو آئیں گی تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچے کے اندر سائنٹیفک سکلز جولپ ہو رہی ہیں یا بچے کا اپٹیچوٹ سائنس کی طرف بن رہا ہے آئیے ہم ایک قوز کے ذریعے سے ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کو بچے کی ان سکلز کا کس حد تک اندازہ ہوا ہے یہ چار تصویریں آپ کے سامنے ہیں پہلی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری تیسری اور چوتھی ذرا بتائیے کہ ان تصاویر میں کیا ہو رہا ہے جی یقیناً پہلی تصویر observation سے متعلق ہے دوسری تصویر classification یعنی مختلف حصوں میں categories میں تقسیم کرنا تیسری تصویر prediction سے متعلق ہے اور چوتھی تصویر میں یہ دونوں بچے measurement کر رہے ہیں تو یہ چار سکلز ہیں کہ جو سائنس کی process skills کہلاتی ہیں اور یہ skills اتنی ہی important ہیں کہ جتنا سائنس کا knowledge یا سائنس کے اصول یا قوانین کو جاننا اور ان کو یاد کرنا ضروری ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو بچوں کو سائنس کی skills دینی ہیں یا بچوں کو سائنس کا اپریچیو develop کرنا ہے تو گھر میں یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چند tips ہم آپ کو دیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ وہ کام یعنی پودوں سے متعلق علم نباتات کا علم اسے آپ دے سکتے ہیں بچوں کو صرف تھوڑی سی محنت سے اگر آپ اپنے گھر میں ایک گارڈن بنا لیں یا کچھ پودے اور گملے رکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بچے کو پوری ایک زندگی جو پودے کی ہے اس سے متعلق اسے strong observation دے سکتے ہیں اس سے اس سے متعلق آپ کیا ہے ان کا یہ انچائی کی طرف کیسے بڑھتے ہیں ان کے پھول کیسے آتے ہیں ان کے پتے کیسے آتے ہیں یہ سب چیزیں ہم کوشش کر سکتے ہیں یہ لازمی نہیں کہ آپ بہت قیمتی گملے لے کر آئیں یا بہت بڑے پیمانے پر کوئی گارڈن بنائیں اگر آپ کے پاس سہن دستیاب نہیں ہے تو آپ گھر کی چھت کو اس مقصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں دراصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مالی بنائیں اور ان کو کیرنگ بھی سکھائیں اور ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ پودوں کو ان کی کیر کریں تو آپ اگر اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا باغ بنا لیں تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں مثال کے طور پر پودوں کے اگنے اور بڑھنے پھولنے کا عمل بیجوں کی ساکت ہے پھولوں کے مختلف حصوں کا جائزہ پھول سے پھل کیسے بنتا ہے پتوں کی ساکت اور ان کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپس آف پلانٹس کے اندر یہ جو پارٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جڑ تنا پتہ وغیرہ ان کے تمام حصے بچے اوبزرف کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ بچے کا شوک پیدا ہوگا اور بچہ یہ سیکھے گا کہ اس نے ایک پودوں کو کس طرح سے اس کی حفاظت کرنی ہے اور ان کی متعلق اس کی معلومات بھی بڑھیں گی اور سکلز بھی بڑھیں گی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ اگر چھوٹی موٹی کچھ سبزیاں لگا لیں تو آپ کے کچھن کے کام بھی آ سکتی ہیں اور اس سے بچوں کا نالج بھی بڑھے گا اور انہیں ان چیزوں کی کیر مزید آ جائے گی دوسری بات جس چیز کو ہم زالوجی کہتے ہیں یعنی جانوروں سے متعلق علم حیوانات اسے اگر آپ اپنے گھر میں بچوں کو سکھانا چاہیں تو اس کے لئے آپ کو چھوٹا سا ایک کام کرنا پڑے گا ایک چھوٹا سا آپ کو ہومزو بنانا ہوگا ہومزو سے مراد یہ ہے کہ کچھ پیٹس یعنی پالتو جانور توتا ہو گیا بلی ہے بکری ہے بکری کا بچہ ہے اور جہاں تک آپ کو سہولت ہو سکے آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں مرگیاں رکھی جا سکتے ہیں کبوتر رکھے جا سکتے ہیں یہ سب جانور بچے ان کے ساتھ بہت جلد معنوس ہوتے ہیں بچے ان کی کیر کرنا سیکھتے ہیں اور بچے ان کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ان سے باتیں کرنا اور ابزورف کرتے ہیں ان کی خوراک کیا ہے یہ کھاتے پیتے کیسے ہیں ان کی زندگی کے مختلف مراحل اگر آپ نے مرگیاں رکھی ہوئے تو انڈا چوزا اور مرگی اس سے بننے تک کا عمل یہ ساری چیزیں جانور کس طرح سے اپنے آزا کو استعمال کرتے ہیں ان سے کیا کام لیا جاتا ہے اگر آپ چند پال تو جانور اپنے گھر میں رکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کتنی تیزی کے ساتھ ان جانوروں کا یا ان پرندوں کا مشاہدہ کرنا اور ان کی زندگی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے اور یہ سارے کا سارا نالج پریکٹیکل نالج ہوگا جو بعد میں ان کی زندگی میں یقیناً کام آئے گا اور وہ سائنس میں آگے بھی بڑھیں گے اسی طرح سے اگر آپ کیمسٹری کی بات کریں تو کیمسٹری کی بہت ساری چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے اگر آپ اپنے گھر کے کچن اور کسی کالی یا یونیورسٹی کی کیمسٹری لیب کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو کیمسٹری لیب میں موجود ہیں وہ پہلے ہی آپ کے کچن میں موجود ہیں یعنی اس میں سارڈ موجود ہے اس میں ایسڈ موجود ہے سرکے کی صورت میں اس میں مختلف طرح کی چیزیں موجود ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ایکسپیریمنٹ جو کمسٹری میں بگننگ لیول پر اپدائی عمر میں بچے کو کرنے ہوتے ہیں وہ تجربات آپ اپنے گھر میں کروا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ییسٹ اور ہائیڈروجن پروکسائیڈ اس کو ملائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایبرپشن ہوگا اور ایک والکینو چھوٹا سا بنے گا اسی طرح بیکنگ سوڈا اور سرکا اگر آپ ملاتے ہیں وینگر آپ ملاتے ہیں تو اس سے بھی ایک چھوٹا سا والکینو بچوں کے ساتھ مل کر آپ اس کی ویڈیو کوئی بھی یوٹیوب سے آپ اچھی سی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور یہ آسان سا سائنس ایکسپیریمنٹ بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کو تھوڑی سی اگر آپ اس میں ویرائیٹی لے کر آئیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بوتل میں پہلے آپ جوہے سرکا رکھیں اور اس میں کچھ سوڈا ڈالیں اور اس کے اوپر فوری طور پر آپ بیلون لگا دیں تو وہ جو گیس اس میں سے نکلے گی اس سے یہ بیلون پھول جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے سائنس ایکسپیریمنٹ بہت ساری چیزیں ہم بچوں کو اپنے کچن میں سکھا سکتے ہیں لہٰذا آپ کوشش کیجئے یہ دیکھئے آپ ہونے والی مختلف اشیاء کے ذائقوں کی مدد سے تیزاب اساس اور سالٹ وغیرہ کی شنافت کر سکتے ہیں اشیاء کو جو پکانے میں اور ان کا آپس میں جو رییکشن ہوتا ہے اور مختلف چیزوں کو ڈیزولف کرنے میں کیا کیا کیمیکل چینجز آتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ اپنے گھر کے کچن میں اگر آپ یہ نالج رکھتے ہیں یا آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کا اگر کچن کے اندر اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس میں میتمیٹیکل جو بچے کے لیے جیسے ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ میئرمنٹ ایک بڑی بنیادی سکل ہے سائنس کی تو آپ میتھ کے یا سائنس کے ان بنیادی کونسیپس کو بھی بچوں میں منتقل کر سکتے ہیں اور انہی چیزوں کو ترتیب اور طریقے سے رکھ کر آپ اپنے بچوں کو طریقہ سلکہ بھی میں اور ڈیفرنٹ ٹولز کے یوز کرنے میں تو ایک مناسب سا ٹول باکس آپ اپنے گھر رکھئے اور اس ٹول باکس کی مدد سے آپ بچوں کو خاص طور پر لڑکوں کو بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں چند بنیادی مہارتیں آپ کو اگر آپ بچوں کو افدائی عمر میں سکھا دیں مثال کے طور پر پیچکس کا استعمال سکھا دیں پلاس کا یوز کرنا سکھا دیں رینج کو یوز کرنا سکھا دیں اور تھوڑا سا بڑا بچہ ہوتا ہے تو ہتوڑی اور کیل وغیرہ کا استعمال ڈریلنگ کرنا سکھا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ بعد میں بڑے بڑے ایکسپیریمنٹس میں گھبرائے کرنے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو ابتداع میں آپ جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچکس کی مدد سے اسے کھول لیں اور پھر درست طریقے سے اس کو بند کرنے کا ٹاسک دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کھلونے کی جو پوری میکینکس ہے اس کو سمجھے گا اور اسے سیکھے گا تو کوشش یہ کیجئے کہ ہم نے چار چیزیں آپ کو بتائی ہیں یعنی آپ ایک گارڈن بنا سکتے ہیں آپ اپنے کچن میں ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں آپ کچھ پالتو جانور رکھ کر بچوں کو بہت ساری چیزیں زولوجی کی سکھا سکتے ہیں جانوروں کی کیر سکھا سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ خاص طور پر جو ٹولز کا یوز کرنا بچوں کو ابداعی عمر سے سکھا سکتے ہیں یہ وہ چاروں چیزیں ہیں کہ جن کی مدد سے آپ سائنس کی سکلز یعنی اوبزرف کرنا اس کے بعد مہیر کرنا اور مختلف چیزوں کو پریڈک کرنا یہ سب جو سکلز ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور سائنس کا پریکٹیکل نالج جو شاید بچوں کو کتابوں سے نہیں ملے گا وہ بھی آپ بچوں میں پرموٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم آپ کے لئے بہت ساری ویڈیوز بناتے ہیں اگر آپ مزید کسی موضوع پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ یہاں کومنٹس میں لکس دیجئے ہمیں سجیسٹ کیجئے یا ہمارے نمبرز پر رابطہ کیجئے اور ہمارا جو چینل ہے عمل پاکستان اس کو سبسکرائب کیجئے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی اگر آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں گے بہت شکریہ